ہیلو دوستو آئیورویت کی دنیا میں آپ سبی کافر ایک بار سواگت کرتا ہوں دوستو آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو موہ میں پڑے چھالوں کو ٹھیک کرنے والا بہت ہی سستا اور کاراگر اپائے بتائیں گے جن کا استعمال کرنے سے آپ کے موہ میں پڑا ہوا چھالا پوری طرح سے ٹھیک ہو جائیں گا لیکن جب تک آپ کی یہ سمسیاں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں تب تک آپ کو زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں نہیں خانی ہیں چائے کافی کا سیون کم کر دینا ہے گرم چیزوں کا سیون نہ کرے جو شریر میں گرمی پیدا کرے اس کے ساتھ ہی ہمیشہ آپ کو اپنی آتے یعنی کہ پیٹ ساف رکھنا ہے اگر آپ کا پیٹ ساف نہیں رہتا ہے تو آپ کو بار بار چھالے پڑ سکتے ہیں اسی لئے پیٹ ساف رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے تو ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارشیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل آئیورویت کی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں چلیے دوستو شروع کرتے ہیں موہ کے چھالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کتھا کتھا آپ کو پانوالے کی دکان پر آسانی سے مل جائے گا آپ کو چھوٹا سا کتھے کا ٹکڑا لینا ہے اس کتھے کے ٹکڑے کو آپ کو کسی کٹوری وغیرہ میں ڈال لینا ہے اور اس میں پاس سے ساتھ بوند ضرورت کے حساب سے آپ کو اس میں پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لینا ہے جب کتھا لیپ کی طرح بن جائے جب کتھا لیپ کے جیسا بن جائے اس کے بعد آپ کو جہاں موہ میں چھالے پڑے ہوئے ہیں وہاں اس لیپ کو لگا لینا ہے اس کے بعد آپ کو پانچ منٹ تک موہ کو ڈھیلا چھوڑ دینا ہے آپ کو موہ میں سے رال گرانی ہے پانچ منٹ بعد آپ کو سادہ پانی سے کھلٹا کر لینا ہے اپنے مو کو اچھے سے دھو لینا ہے ایسا آپ کو دن میں سے صبح شام دو ٹائم کرنا ہے تین دن میں آپ کا چھالہ بلکل بھی ٹھیک ہو جائیں گا تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کیلئے گوڈ بائی ٹیک کیئر